میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراصلہ زیر بیس لائے گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف حد میں ادمات کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے اور اب وفاقی کابینہ نے اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مرخہ نو چار دوہزار بائیس کو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراصلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراصلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ سپیکر آکے بناوں بیٹھا ہوں یہ مراصلہ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے تمام میبران دیکھ سکتے ہیں مراصلہ اس مراصلے میں برملہ غرورانہ طور پر تکبرانہ طور پر پاکستان دمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراصلہ پاکستان میں حتم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراصلہ دیا گیا یہ آیا یہاں پہ اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یہ بات متدر بار لکھی گئی ہے اس مراصلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی آزاد معیشت کی بات کی کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی انہوں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا جس میں ایک قائد قائد عظم محمد علی جنہ نے ملک بنایا کیا یہ گھنے کے لیے ملک ہے کیا آزاد مزاد شہری نہیں ہے ہم آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا ایک خود مختار پاکستان کی بات کی میں وفاقی کا بھی نہ کر جو مجھے یہ کیجازت سے ڈسک کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں موسیقی